یعنی ایک آدمی کے بدلنے سے پورا شہر بدل گیا ایک آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی خربت اگر کسی ایک کو حاصل ہوتی ہے تو اس کی برکت پورے شہر کو ملتی ہے جہاں پر حضرت کا خانقہ تھی جسے آج غیاس پوری آپ بستی نظام الدین کہتے ہیں وہ شہر سے تقریباً چھے کوز یعنی بارہ میل کے فاصلے کرتی ہے پرانہ شہر تو صرف پرانی دلی اور چاندی چوک تک محدود تھا زیادن برنی اپنی تاریخ میں فروشاہی میں لکھتا ہے کہ حضرت کے وجہ سے اتنے لوگ شہر سے غیاس پور جاتے تھے کہ ان کے لیے راستے میں ساٹھ مسجدیں بنائی گئی تھیں حضرت کے پاس آنے جانے والوں کے لیے ساٹھ مسجدیں چبوترے بنائے گئے تھے چبوتروں کے بغل میں پانی کے پوئے بنائے گئے تھے تاکہ حضرت کے خانقہ میں آنے جانے والوں کی نمازیں قضا نہ ہونے پائیں تصور کیجئے کہ ایک انسان کتنے سارے انسانوں کی دنیا بدل دیتا ہے ایک انسان کتنے سارے انسانوں کی دنیا بدل دیتا ہے پانچ ہزار لوگ آپ کے مدبخ سے کھانا کھاتے تھے مگر سہری کے وقت دروغہ مدبخ اقبال نے سہری آگے بڑھائی کہا حضور کل کا روزہ بھی آپ میں بغیر سہری کے رکھا ہے آج سہری کھا لیجئے تو حضرت نظام الدین محبوب علاہی فرماتے ہیں کیا تم مجھے زمانہ دیتے ہو کہ دلی کا ہر انسان اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے دلی میں عدید لوگ بھوکے ہیں لہذا جب تک لوگ بھوکے ہیں یہ کھانا مجھ سے جہر میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا خلق خدا کی یہ ہمدردی دلی میں خیاسپور میں ایک بار آگ لگی حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز فرماتے ہیں اپنی کتاب جوابیل کلیم میں لکھتے ہیں کہ دلی میں جو ہے آگ لگی حضرت نظام الدین محبوب علاہی گرمی کا زمانہ تھا دلی کی گرمی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی شدید گرمی ہوتی 45, 46, 47, 44 دگری ٹمپریچر ہوتا ہے مگر جب آگ لگی دو پہر میں حضرت خدا نظام الدین محبوب علاہی اپنی خانقہ کی چھت پر گئے اور دو گھنٹے تک آج نہیں بجھائی اور آپ دو گھنٹے تک اسی دھوپ میں کھڑے رہے لوگ کہتے حضرت عمیر خسرو کہتے حضرت نیچے آئیے دھوپ بہت تیز ہے کہنے لگے تمہیں دھوپ کی پرواہ ہے جن کے دن جل نہیں ہے تم ان کی پرواہ نہیں کرتے ہو جن کے دھر جل نہیں ہے تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہے تمہیں میرے دھوپ کی پرواہ ہے جب تک یہ آگ بجھ نہیں جائے گی جب تک میں اس چھت سے نیچے نہیں ہوں چنانچہ اپن خانقہ کے سارے لوگ جا کے اس ہندو بستی کی آگ بجھانے میں لگ گئے تاکہ حضرت کو جل سے جل آرام جا دے سکے تو یہ خلق خدا کی یہ محبت ہے جو دلوں کو بدلتی ہے ہم تخریریں کرتے ہیں مگر ہمارے دل جو چکی ویسے ہی ہوتے ہیں لہذا آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ہماری تخریروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے چونکہ ہماری زبان الگ ہوتی ہے ہمارا دل الگ ہوتا ہے تاثیر جب پیدا ہوتی ہے جب زبان اور دل جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں جب زبان اور دل ایک ہو جاتے ہیں تب تاثیر پیدا ہوتی ہے حضرت خواجہ کیسو دراز فرماتے ہیں جوائم الکلم میں کہ آنکھ جب بج گئی تو آنکھ نے اقبال کو بلایا اور کہا جاؤ دو وقت کا کھانا ان گھروں کو بھیجو کتنے گھر جل گئے لوگوں نے بتایا سائکڑوں گھر ہیں کہا ہر گھر میں دو خان کھانے کا دو خان بھیجو اسی نے کہا حضرت ایک یا دو کہا ایک ابھی کے لیے اور ایک شام کے لیے اللہ کی یہ بندے شام تک ہوش و حواس میں نہیں واپس آ پائیں گے لہذا شام کا بھی کھانا ان کو دو تاکہ شام کے بعد پھر وہ اپنے ہوش و حواس میں آئیں اپنے سامان کو بچے کھوچے سامان کو جمع کر کے وہ ایک نئی زندگی شروع کریں لہذا ہر ایک گھر میں دو خان کھانا بھیجو فرمایا دو میٹ کے پانی تھنڈے پانی کے بھیجو اگر ہم ان کا دل نہیں تھنڈا کر سکتے تو کم سے کم ان کی حلقوں کو تو تھنڈا کر دیں ان کی زبانوں کو تو تھنڈا کرنے اور فرمایا کہ دو تنکہ چاندی ہر گھر میں دو حضرت گیسو دراز فرماتے ہیں کہ زمانے میں دو تنکہ چاندی میں گھر کا تمام ضروری سامان خلیدہ جا سکتا ہے گویا ریہیبیلیٹیشن کے لیے پورا آپ نے انتظام کیا تو یہ جو خلق خدا کی محبت ہے حضرت اکیرامی اسی نے ملک میں دعوت و تبلیغ کا فیضہ بنایا کہ ہندوستان آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلمہ بادی والا ملک ہے انہی بزرگوں کے فیضے آج کے لوگوں پر آج کے خانقائیوں پر آج کے درگاہ والوں پر جو ہے آپ ان کا قیاس مت کیجئے جیسے آج کے مسلمان صحابہ اور تابعین پر قیاس نہیں کی جا سکتے ہیں آج کے مسلمان کو دیکھ کر اگر کوئی صحابہ تابعین اور سرف سالحین کے بارے میں انگازہ لگاتا ہے تو وہ ٹھوکر کھائے گا ایسی آج کی درگاہوں کو دیکھ کر آپ حضرت نظام الدین آوریہ کی درگاہ کو خیاس مت کیجئے وہاں تو فیض کا دریہ جاری تھا لوگوں کے پیٹ بھی بھرے جا رہے تھے اور لوگوں کے دل بھی درست کیے جارہے تھے روح کی اصلاح ہوتی تھی دل کی اصلاح ہوتی تھی اور جسمانی ضرورت کی بھی تکمیل ہوتی تھی بادشاہ آپ جانتے ہیں غیاس الدین تغلق بے حد مخالف تھا حضرت کا جب بنگال سے وہ واپس لوٹا تو اس نے کہا کہ حضرت کو پیغام بھیجایا کہ میرے دلی آنے سے پہلے آپ دلی خالی کر دیجئے کیونکہ بادشاہ کو ہمیشہ ان بزرگوں سے ہمیشہ ایک ٹکراؤ رہتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ دولت ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے اقتدار ہمارے پاس ہے لیکن لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہے تو یہ ہمیشہ ایک اختلاف پیدا کرتا تھا تو غیاس غیاس الدین تغلق نے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی سے کہلایا کہ میرے دلی پہنچنے سے پہلے دلی چھوڑ دیجئے آپ نے جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا تھا جو آپ نے بات کہی تھی وہ آج تک اردو عدب پرشیان عدب کا حصہ بن گیا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہنوز دلی دورست دلی ابھی دور ہے اب جو بھی کام ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہی پروبر پر استعمال کرتے ہیں یہی محابرہ استعمال کرتے ہیں ہنوز دلی دورست اور اللہ تبارک و تعالی نے آج کی کہی ہوئی بات کو پورا کر دیا کہ بادشاہ دلی نہیں پہنچنے پایا راستے ہی میں ایک مکان کی چھت گری اور اسی مکان کی چھت میں وہ دفن ہو گیا تو جو بات انہوں نے اپنی زبان سے کہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس محبوب بندے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو پورا کر دیا کہ ایسی دلی دور ہوئی کہ وہ آج تک دلی نہیں پہنچ سکا آج تک دلی نہیں پہن سکا اور دلی سے کافی دور اس کی خبر بنی ہوئے ہیں یعنی نہ زیدہ وہ دلی پہن سکا نہ مرنے کے بعد وہ دلی پہن سکا جب حضرت نظام الدین نے فرمایا ہنوز دلی دور ہے ابھی دلی دور ہے تو کیوں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان میں تاثیر دے دیا تھا اور یہ میں نہیں کہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اپنے صحیح میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافر کے ذریعے عبادت کے ذریعے اخلاص نیت کے ذریعے صدق قول کے ذریعے صفائی قلب کے ذریعے طہارت نفس کے ذریعے جب بندہ ہمارے قریب آ جاتا ہے تو ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں جس زبان سے وہ بات کرتا ہے گفتے او گفتے اللہ بود ان کی زبان سے نکلا ہوا اللہ کا فرمان بن جاتا ہے یہ ہم نہیں کہنے ہی صحیح بخاری میں اب 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 ہم اس کا پیر بن جاتے ہیں جس پیروں سے وہ چلتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس ہاتھ سے وہ پکلتا ہے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ یہ جو کرامت ہے یہ کسی انسان کی نہیں ہوتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کرامت کا مطلب ہوتا ہے بزرگی آنر یعنی وہ آنر جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اپنی طرف سے کبھی اس کی بات کو سچا کر کے کبھی اس کی نگاہوں کو قوت دے کر کبھی اس کے پیروں کو طاقت دے کر کبھی اس کے ہاتھوں کو قدرت دے کر اللہ اپنے بندوں کو کرامت دیتا ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ تمام افعال کا خالق اللہ رب العزت ہے لہذا یہ اگر یہ کرامتیں بزرگوں سے صادر ہوتی ہیں مگر ان کا فائل جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے کوئی بزرگ اپنی مرضی سے کچھ آئے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو بزرگی دینے کے لیے آنر دینے کے لیے عزت دینے کے لیے خواری کا زہور کراتا ہے ان کے ذریعے سے یہ کرامت ہوتی ہے مگر یہ درجہ پانے کے لیے وہی طہارت یا قلبی چاہیے جو حضرت نظام الدین محبوب ایراحی رحمت اللہ لے کرتی ہے آپ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو آپ نے نظام بنایا ہے نظام بنایا ہے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے دلی سے نکلنے والا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر حضرت کے مردین دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے نظر نہ آئے چاہے دولت آباد ہو چاہے گلبرگا ہو چاہے اورنگ آباد ہو چاہے بنگال ہو کشمیر ہو راجستان ہو گجراج ہو اس زمانے میں دلی سے سولہ راستے نکلتے تھے اور ہر راستے پر حضرت خوار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفہ اور ان کے آپ کے مردین آپ کے شاگردوں کی جماعتیں ہیں جو اس راستے پر جگہ جگہ نظر آتی ہیں جو خلق خدا کو خدا تک پہنچانے کا کام کرنا حضرت کے خلیفتِ آخی سراج جو بنگال پہنچے اور بنگال میں دعوت و تبلیغ کا ایسا کام کیا کہ آج روے زمین پر مسلمانوں کی سب سے ڈینس پاپولیشن نظر کہیں ہیں تو وہ اسی علاقے میں ہے جس علاقے میں حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مرید حضرتِ آخی سراج رحمت اللہ تعالی نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے عرب میں نہیں ہیں مسلمانوں کے ایسا دنس پاپولیشن کرمان اور ایران اور فارس میں نہیں ہیں مسلمانوں کے ایسا دنس پاپولیشن جو کی بنگال میں ہیں اور یہ سب حضرت خدا نظام الدین محبوب الہی کے مریدین اور ان کے شاگردین کے دعوت و تبلیغ کا سمرہ ہے اس کا نتیجہ ہے حضرتِ کرامی تو اللہ کے محبوب بندے جو ہے وہ صرف درگاہیں بنوانے کے لیے نہیں آتے بلکہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک اللہ کے مرضی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور یہ کام وہ ان کا دل جیت کے کرتے ہیں طاقت و قوت کے زور پر نہیں بلکہ دل جیت کے کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کی تلوار تھی یعنی دلی اگر آپ دیکھیں دلی کے آس پاس مسلمانوں کے آبادی بہت کم ہے تو جہاں تلوار تھی وہاں مسلمانوں کے آبادی کم ہے اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو سب سے زیادہ اسلام دلی اور اس کے آس پاس میں ہوتا آٹھ سو سال تک مسلمانوں کے تلوار اس شہر میں تھی وہاں مسلمانوں کا کیپٹل تھا مسلمانوں کی حکومت وہاں پر بادشاہ رہتا تھا سلطان رہتا تھا وہاں پر فوج رہتی تھی تلواریں رہتی تھی نیزے اور بھالے رہتے تھے مگر وہاں اسلام بہت ہی معمولی سندہ رہتا ہے اور دور آپ چلے جائیے جہاں یہ اولیاء اللہ پہنچے چاہے وہ بنگال ہو چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ تکن ہو چاہے وہ کیرالہ ہو آپ دیکھیں تو دلی سے زیادہ مسلم پوپلیشن وہاں ہے تو پتا چلا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے خدمت خلق سے پھیلا ہے سرویس آف مینکائن کے ذریعے پھیلا ہے اچھی تربیت کے ذریعے پھیلا ہے اور اچھی تعلیم کے ذریعے پھیلا ہے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا تو حضرت نظام الدین محبوب بیلہ رحمت اللہ تعالی کی سوانِ حیات پڑھ لے اور نہیں پڑھا کسی مسلمان کی کتاب مت پڑھئے آپ دیوڈی آرڈنر کی کتاب دی پریسنگ آف اسلام پڑھئے دی پریسنگ آف اسلام پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان خانقہوں کا کیریکٹر کیا تھا ان خانقہوں کا کردار کیا تھا ان کا رول کیا تھا تعلیم میں تثقیف میں تہزیب میں آج جو یہ جو کاروباری اڈے ہیں آپ ان کو دیکھ کر جو ہے آپ پرانی خانقہوں اور درگاہوں کو خیاس مجھ کیجئے اگر کوئی کرے گا تو بلکل ایسا ہوگا جیسے آج کے گنہگار مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی کہے کہ صحابہ اور تابین یہ ایسے تھے جس طرح آج کے مسلمانوں کو صحابہ اور تابین پر نہیں خیاس کیا جا سکتا بسے آج کی ان گدیوں اور تکیوں کو ان بزرگان دین بالخصوص حضرت محبوب الہی سلطان المشایخ نظام الدین عوریہ رحمت اللہ تعالی ہندوستان میں اسلام کا سب سے طاقتور جنریٹر کا نوع ہے جنہوں نے پورے اس برے سغیب میں سب کانٹینینڈ میں اس کے ایک ایک رد میں جو ہے اسلام کا خون دوڑایا ہے اور اگر آپ اسے پڑھیں تب آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت کسے کہتے ہیں تبلیغ کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں حضرت گیرامی صحیح علماء اقبال جو بھائے تو